موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نیمرا کوول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ہماری پچاسی نشستیں چھین کر جمہوریت پر حملہ کیا گیا پوری قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تحریک انصاف کے رانوماوں کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی رانوما کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھانلی شدہ انتخابات تھے انتخابی دھانلی کے کلاف جی ڈی اے کا جام شورو میں دھرنا ٹرافک معطل سندھ بھر سے ہور فورس اور فنکشنل لیگ کے کارکنان کی آمد دھرنے کے باعث پولیس نے ٹرافک پلان جاری کر دیا پی ٹی آئی وافت اور مولانا فضل رحمان کے درمیان حالی انتخابات اور سیاسی صورتحال پر گفتگو پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے عمر عیوب کو وزیراعظم کا ووٹ دینے کیلئے حمایت مانگ لی حکومت سازی کیلئے کوششیں تیز لطیف خوصہ اور آمر ڈوگر کا جماعت اسلامی کے رہنماوں سے رابطہ سائفر اور توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیلیں دائے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو دس سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بانی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی میں حق میں نہیں تھا مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ مینڈر چوری کے خلاف ہم احتجاجی سیاست کریں گے اب فیضل ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن تحریک انصاف نے کہا ہے کہ election میں دھانلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا انتخابات میں ہماری 189 نشستے ہونی چاہیے تھی 85 نشستے چھینی گئیں مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں تحریک انصاف نے کہا ہے کہ election میں دھانلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا انتخابات میں ہماری 189 نشستے ہونی چاہیے تھی 85 نشستیں چھینی گئیں ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹس سے زیادہ ہے 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندی شدہ انتخابات تھے تحریک انصاف کے سیکریٹری تلات رعوب حسن نے کہا کہ انتخابات میں ہماری 189 نشستیں ہونی چاہیے تھی ہم سے 85 نشستیں چھینی گئیں 46 نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اور بکیہ نشستوں کا ڈیٹا بھی ہم 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیں گے ہمارے مسترد کیے گئے ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹس سے بھی سائد ہے 2024 پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندی شدہ انتخابات تھے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ انتخابات جمہوریت پر کھلا حملہ تھے پاکستانی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا مگر اسے ہرا دیا گیا سینئر مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پولنگ اسٹیشن میں لے کر آرو آفس آنے تک دھاندی کے مثال بنائی گئی پوم پوٹی فائر کے مطابق جو نتائج آئے تھے انہیں مکمل طور پر تبدیل کیا گیا آٹھ پروری کی رات میں ان سے جس حد تک دھاندی ہو سکی کی گئی آٹھ پروری کو جو عوام نے ووٹ دیا تھا رات کے اندھیرے میں انہیں تبدیل کر دیا گیا عام انتخابات کے دوران سینئر میں مبینہ دھاندی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس جی ڈی اے آج جام شورو شائرہ پر دھرنا دے رہی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں عام انتخابات کے دوران سینئر میں مبینہ دھاندی کے خلاف گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس آج جام شورو شہرہ پر دھرنا دے رہی ہے جی ڈی اے کی جانب سے انتخابی دھاندیوں کے خلاف جام شورو انٹرچینج کے مقام پر دھرنا چاری ہے دھرنے میں شرکت کے لیے سندھر میں ہور پورس اور فنکشنل لیگ کے کارکن پہنچ رہے ہیں دھرنے کا آغاز آج صبح گیارہ بجے ہوا دوسری جانب کارکنان کی بڑی تعداد ٹنڈو علا یار سے قافلے کی صورت میں جام شورو پہنچ رہی ہے جبکہ قافلے کی صدارت رہنمہ راہی لمک سی کر رہی ہے اس موقع پر رہنمہ شبیر شاہ راشدی کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنی دھاندی نہیں دیکھی ہے اس حوالے سے موٹر وی پولیس نے اندرونے سندھ سے کراچی آمدورف والے شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہرائیت کی ہے جی ڈی اے دھرنے سے پیر پگاڑا ڈاکٹر سبدر عباسی آیاس لطیف پلیجو اور زلفقہ مرزا سمیر دیگر اہم رہنمہ خطاب کریں گے دھرنے کے باعث پولیس نے ٹرافک پلائن جاری کر دیا اور ایم نائن موٹر وی پر ٹرافک موطل ہو گئی ہے پولیس نے کہا ہے کہ آج کراچی تاندرونے ملک آنے جانے والے ایم نائن پر سفر سے گریز کریں پولیس کے مطابق کراچی جانے کے لیے کھوٹری تھٹھا انڈس ہائیوے کا استعمال کیا جائے جبکہ ہیوی ٹرافک ایم نائن موٹر وی کا استعمال نہ کریں موٹر وی پولیس کی جانب سے ٹرافک کو جام شروع ٹول پلازا سیبہ راستہ کوٹری اور ہیدرباد متبادل راستے پر موڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد نے جی ایو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش کا پر ملاقات کی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کی سربراہی میں پی ٹی آئی وفد نے جی ایو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان سے اسلام آباد میں ان کی رہائش کا پر ملاقات کی جی ایو آئی رہنماؤ حافظ حمدللہ اور زیاو رحمان نے پی ٹی آئی وفد کا استقبال کیا پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام سے وزیر آزم کے لیے پارٹی امیدوار عمر ایوب کو ووٹ دینے کے لیے حمایت مانگی تحریک انصاف کے وفد میں آمر ڈوگر، عمر نیازی اور بیلسٹر سیف بھی شامل تھے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس ملاقات کے دوران پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل رحمان کے درمیان حالیہ انتخابات اور سیاسی صورت حال پر بات چیت ہوئی اس ملاقات میں حالیہ انتخابات میں مبینہ دھاندی سمیت تحفظات پر بھی گفتگو ہوئی پی ٹی آئی وفد نے بانی چیرمن عمران خان کا پیغام مولانا فضل رحمان تک پہچایا پی ٹی آئی وفد نے مولانا فضل رحمان کو انتخابات میں مبینہ دھاندی اور اپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت دی پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت سازی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا پی ٹی آئی نے عمر ایوب کی بطور وزیر آزم امیدوار کے لیے بھی جے یو آئی سے حمایت تانگ لی پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل رحمان کے درمیان ملاقات تقریباً ڈیر گھنٹہ چاری رہی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف خوصہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوش سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے اتحاد سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی نے کوششیں تیز کر دی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تحریک انصاف کا ہم خیال جماعتوں کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نامنتخب رکن قومی اسیمبلی لطیف خوصہ نے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوش سے رابطہ کیا سردار لطیف خوصہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا جس میں کہا کہ اشتراک عمل پر عمیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا محب کا فصولی ہے اشتراک عمل صرف کے پی کے کی سطح پر نہیں وفاقی سطح پر بھی کیا جوانا چاہیے لطیف خوصہ نے لیاقت بلوش سے گفتگو میں کہا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے میری ملاقات ہے ملاقات کے بعد جماعت اسلامی سے رابطہ کروں گا جس پر لیاقت بلوش کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاقرات کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے پی ٹی آئی کی مذاقراتی ٹیم کی آج جماعت اسلامی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے پی ٹی آئی نحنوما آمیڈوگر نے جماعت اسلامی کے ترجمان قیسر شریف سے رابطہ کیا آمیڈوگر کا کہنا تھا کہ اصد قیسر کی سربراہی میں مذاقراتی ٹیم جماعت اسلامی کی قیادت سے ملنا چاہتی ہے جس پر ترجمان جماعت اسلامی نے کہا کہ ملاقات کا ہوا اور جگہ قیادت سے مشابرت کے بعد بتا دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی گئیں عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ نے عمران خان کو توشہ خانہ سائفر کیس میں ملنے والی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلے دائر کرنے کی تصدیق کر دی نطیب خوصہ کا کہنا تھا کہ عدد کیس کی اپیل سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی زفر نے دونوں کیسز میں سزاؤں کے خلاف درخواست دائر کی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں تیس جنوری کو دس سال قید بامشکت کی سزا سنائی تھی توشہ خانہ کیس میں احتساب عدالت نے عمران خان کو چودہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی تھی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی نے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اسلام آباد میں ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اپیل میں تیس جنوری کے سزا کے حکم کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کی ہے تفصیلات کے مطابق سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی نے سزا کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی شاہ محمد قریشی نے دس سال سزا کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے شاہ محمد قریشی کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی اپیل میں تیس جنوری کے سزا کے حکم کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل قانونی طریقہ کار کے مطابق نہیں چلایا گیا پندرہ اگس سے شروع ٹرائل میں پروسس کی خلاف فرضی کی گئی اس تغاثہ کے دس قواہوں کے بیان میرے وکلا کی غیر موجود کی میں ریکارڈ ہوئے مجھے نوٹس دیے بغیر میری طرف سے خود سختہ سرکاری وکیل مقرر کر دیا آرٹیکل ٹین اے کے تحت بنیادی حقوق سے متعلق متعدد بار عدالت کو درخواست دی تیس جنوری کا ٹرائل کوٹ کا فیصلہ شفاف ٹرائل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کے حق میں نہیں تھا تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی میں ساتھ نہ دیتا تو پھر پی ٹی ایم کہتی کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کے حق میں نہیں تھا تحریک پیپلز پارٹی نے چلائی میں ساتھ نہ دیتا تو پھر پی ٹی ایم کہتی کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کو بچایا ہے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت سازی سے متعلق مذاکرات کے لیے شہباز شریف میرے پاس آئے مگر میں نے ان کو انکار کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا اس کا فائدہ مسلم جی قرون کو پہنچا اور اقویٰ یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو لاہور کی سیٹ دی گئی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے مزید کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی دھاندی ہوئی اور دوہزار چوبیس کے الیکشن بھی چوری ہوئے ہیں یہ کوئی ڑھکی چھپی بات نہیں اس چوری کے خلاف ہم احتجاجی سیاست کریں گے اور اب فیصلے ایوان نہیں میدان میں ہوں گے فضل رحمان نے کہا کہ شہباز شریف کسی موقع پر اس صیفہ دینے کو تیار نہیں تھے پچیس مہیں دھرنے کے وقت شہباز شریف کا کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ وزیر آزم کو نا اہل کر کے انعاقی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی تحریک انصاف کے لیے ہمارے ساتھ دھاندی کی گئی مولانا فضل رحمان نے کہا کہ موسیم ڈیگنون اور دیگر سیاسی جماعتوں نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اچھے برے کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے مجھے موجودہ پارلیمنٹ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف کے ساتھ دماغ اور سوچ کا فرق ہے جو ختم ہو سکتا ہے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بیٹ کے بعد موسیقی